اسلام علیکم بریکنگ نیوز ہے جناب بریکنگ نیوز ہے کونسی بلا کہ جناب کراچی والا جو دو سو انچاس ہلکے کلیکشن تھا اس کا سٹے آرڈر جاری کر دیا گیا ہے یہ پہلے خبر ہے اب اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جناب مفتا اسماعیل صاحب اور نون لیگ کے دو سارے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچے اور انہوں نے بے ذابتیوں کی تفصیل بتائی اور کہا کہ اس میں سو سے زیادہ ایسے فارم ہیں جس کے پنچالی فارم پر دس خطی نہیں ہیں یار یہ کیا سو سے زیادہ ایک آدھے میں تو غلطی ہو سکتی ہے سو سے زیادہ تو یہ جناب سو سے زیادہ اس میں غلطیاں ہیں اور ری کاؤنٹنگ کا بنتا ہے شباہ شریف صاحب نے بھی صبح مطالبہ کیا تھا اور ہم بھی مطالبہ کا رہے تھے الیکشن کمیشن کے دو رکنی بینچ نے یہ کیس کی سماعت کی ہے اور اندہ فائنل سماعت کے لیے انہوں نے جو ہے وہ چار مئی چار مئی ٹھیک ہے چار مئی کے دن مقرر کر دیا ہے اور چار مئی کو انشاءاللہ ریزلٹ ہوگا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مسلم لیگ نون کی سیٹ ہے مسلم لیگ نون یہ گھنڈا گرتی پیپلز پارٹی کو سندھ حکومت کو نہیں کرنے دے گی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سندھ حکومت نے یہ کیا ہے اور انہوں نے دوبارہ گنتی کی درخواست بھی منظور ہو گئی ہے اور مفتہ اسماعیل کی دوبارہ گنتی کی درخواست بھی منظور ہو گئی ہے اور درخواست میں آپ چار مئی کے لیے سماعت مقرر ہے دونوں پارٹیاں جائیں گی جیتنے والے بھی جائیں گے ہارنے والے بھی جائیں گے اور یہ سارے جائیں جو بھی یہ کیا نامین کے یہ مصطفیٰ کمال لینڈ کمپنی یہ سارے جائیں نا یہ سارے وہاں پہ جائیں گے تو انشاء اللہ تعالی امید ہے چار طریق کو اور چار طریق تک سٹے بھی ہو گیا ہے کوئی جو ہے نا وہ اس کا ریزلٹ نہیں جاری کیا جائے گا دوسرے دن جاری کرتے ہیں نا تو یہ جاری نہیں کیا جائے گا سر سیدھی سیدھی بات ہے میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کال نواز شریف صاحب نے بھی وہی بات کی ہے کہ جب ریزلٹ ڈیلے ہوتے ہیں نا تو سمجھو دھاندلی ہو گئی کیا بات ہے جناب یہ ریزلٹ تو پانچ بجے تک تھا نا چھے بجے تک یقین کرو سارے ریزلٹ آ جانا تھا اتنے تھوڑے ووٹ تھے اتنے تھوڑے کسی الیکشن پول میں پہ سو ووٹ آیا ہے کسی پہ دو سو آیا ہے اب دو سو ووٹ آپ گننے لگے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا پانچ منٹ بھی نہیں لگتے ٹھیک ہے چلے جی فارمیلٹی ہیں دس خط وغیرہ یہ وہ کروانی ہے سارا کچھ تو یہ بڑی گوڈ نیوز ہے آپ کو اینے دو سو انچاس کے حوالے سے دوبارہ گنتی کی درخواست بھی منظور ہو گئی ہے اور یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اس کیس میں مداخلت بنتی ہے یہ مداخلت کا کیس ہے اس میں جو یہ نظر آ رہا ہے بظاہر کہ جی اتنی بڑی دھاندلی جو آپ بتا رہے ہیں درخواست میں لکھی ہوئی ہے یہ مداخلت کا کیس ہے ورنہ آج الیکشن کمیشن خارج بھی کر سکتا تھا تو آپ تسلی رکھیں یہ نون لیگ کی سیٹ ہے نون لیگ کی جیت رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ وہی ہوا ہے جو انہاب جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہوا ہے نا اور پی ٹی آئی تیرہ تو وچھے ذکر ہی کوئی نہیں تیرہ تو شرم ڈوب جانا چاہیے تھے اور مریعہ نواز نے ایک دفعہ تقریر میں کہا تھا نا کوئی امران تو تے وچھوں ہٹ نا جتنا اس میں جناب پی ٹی آئی بیچ میں ہے ہی نہیں حکمران جماعت جس کی یہ سیٹ تھی اب دیکھنا پانچ طریقہ خوشاب میں ہو رہا ہے نا وہ نواز شریف کی سیٹ تھی وہاں پہ ایم پی اے مسلم لیگ نون کا تھا اور اب دیکھنا وہاں پہ بھاری اکثریت سے نون لیگ جیتے گی انشاءاللہ دھاندلیاں اب اب نہیں چلیں گی دھاندلیاں مریعہ نواز صاحب نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو ایزی لی یہ سیٹیں حضم نہیں کرنے دیں گے یار کاش شباہ شریف بھی مریعہ نواز کی طرح بولڈ ہو جائیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں یہ میری خواہش ہے خواہش تو میں کر سکتا ہوں نا ٹھیک ہے تو یا دوسری میری خواہش بتا کیا ہے مریعہ نواز کو مسلم لیگ نون کا سربراہ بنا دیا جائے کیا آپ میری اس خواہش سے متفق ہے کہ اینجی بچان لی خواہش ہے ذرا داست دے ہو تاکہ میں اپنی اصلاح کر لما ٹھیک ہے بہرحال نتائج روک دیئے گئے چار طریق تک انتظار کریں انشاءاللہ آپ کو چار کو بھی خوشکبری سنائیں گے اور پانچ مئی کو بھی خوشکبری سنائیں گے خدا حافظ